نمشکار دوستو میں اسمتش رواستوور انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں آسٹریلیا دورے پر دھمال مچانے کے بعد ٹیم انڈیا کی سبھی کھلاڑی سرکشت گھر لوٹ چکے ہیں ایسے میں بینا کپتان ویرات کوہلی کے آسٹریلیا میں چار ٹیس میچوں کی سیریز میں دو ایک سے جیت حاصل کرنے پر چاروں طرف اجی کے رہانے کی کپتانی والی ٹیم انڈیا نے ایک خوبصورکیاں بٹو رہی ہیں جبکہ کپتان ویرات کوہلی کی کپتانی میں بھارت نے آسٹریلیا میں پہلی بار سال 2019 میں کوئی ٹیس سیریز جیتی تھی حالانکہ اس کے باوجود کچھ کرکٹ پنڈیتوں اور دگجوں نے رہانے کی کپتانی والی ٹیم کو تمام کھلاڑیوں کے نا ہونے پر کافی خاص بتایا ہے ایسے میں آسٹریلیا دورے پر ٹیم انڈیا کا حصہ رہے آفس پینر گیند باز آر اشوین نے کوہلی اور رہانے کی کپتانی میں ایک خاص انتر بتایا ہے نیو انڈیا ایکسپریس سے بات چیت میں اشوین نے کہا میرے حساب سے تو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے ایسے سوال بس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہیڈ لائن بناتے ہیں پہلی بات یہ کہ رہانے نے ابھی تک صرف پانچ ٹیسٹ میچوں میں کپتانی کی ہے جبکہ ویرات کوہلی اس سے زیادہ کر چکے ہیں بس یہی ایک انتر ہے آر اشوین نے آگے کہا میرے ویچار سے دیکھیں تو کپتان کی کپتانی تبھی نکھر کر آتی ہے جب اس کی ٹیم اچھا کر رہی ہوتی ہے اور نتیجے آپ کے پکش میں ہوتے ہیں میرے حساب سے یہ ٹیم انڈیا کافی اچھی ہے کیونکہ اس میں جبجست کھلاڑی ہیں اور شاندار لوگ ہیں کوہلی اور رہانے کی جوری کے بارے میں اشوین نے کہا ویرات اور رہانے دونوں کافی سمیسے کپتان ہیں جیسا کی مجھے یاد ہے تو اس میں کچھ بدلہ نہیں ہے اگر کوہلی نہیں ہوں گے تو کپتانی رہانے کو ہی کرنی تھی اس طرح بس یہ ٹرانسفر ہوا ہے رہانے کو کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑا انہیں سب پہلے سے ہی پتا تھا جبکہ انت میں کوہلی اور رہانے کی کپتانی کے بارے میں انتر بتاتیوے اشوین نے کہا ویرات بہت ہی ایکسپریسیو کمیونیکیٹیو اور چہرے پر ایموشن درشانے والے وقتی ہیں جبکہ رہانے کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں لیکن جس طرح سے دونوں کپتانی کرتے ہیں وہ کافی حد تک ایک جیسی ہی ہوتی ہے بتا دے کہ بھارت نے 32 سال بعد گابم کے میدان میں آسٹیلیا کو ہرا کر اتحاس اشٹالا تھا اس جیت کے چلتے بھارت نے آسٹیلیا کے خلاف چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں دو ایک سے کبجہ کیا فیلحال کے لئے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے پنن گیا